سہی ہستا کھیلتا رکھے اور مسکراتا رکھے لیکن سرکار یہ تو بتائیں کہ آج اس طریقے سے حشاش ہونے کی وجہ اور خوش ہونے کی وجہ کیا ہے تو رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی ابھی ابھی جبریلِ امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہ یہ مزدعے جان فضا مجھے سنایا کہ جو بھی میرا امتی مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے دس درجے کو بلند فرمائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم امت پر انعام و اکرام کی بارش کو دے کر خوش ہوا کرتے تھے امت کو فائدے میں دے کر خوش ہوا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو ہمیشہ اپنی امت کے سلسلے میں رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ ثواب کی امید اپنے رب کی بارگاہ میں رکھی یہی وجہ ہے کہ جب پروردگار جللہ جلالہو نے ارشاد فرمایا من جاء بلحسنت فلہو عشر امسالحا ایک لیکی کا بدلہ میرا مولا اس کے برابر دس عطا فرمائے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارز کیا مولا اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے اللہ عزو جلل نے ارشاد فرمایا ایک کا ستر گناہ کر دوں گا ارز کرتے ہیں مولا اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے ارشاد فرمایا ساتھ سو گناہ تک کر دوں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارز کیا مولا اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا ایک لیکی کا ایک لاکھ عجر اتا کروں گا سرکار ارز کرتے ہیں مولا اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے میرے کریم نے جان لیا کہ محبوب انلیمیٹیڈ سواب چاہتے ہیں لیمیٹیڈ سواب نہیں چاہتے فرمایا انما یوفت سابرون اجرہم بغیر عساب جو صبر کرے گا اسے اللہ بے حساب بدلہ عطا فرمایا گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رب قدیر کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہماری خیر خواہی چاہتے ہماری بھلائی کے چانے والے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غم میں دے کر غمگین ہو جاتے اور ہمیں خوشی میں دے کر کے خوش ہو جانا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ رہا آپ دیکھیں پرورتگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باپ سے اپنی اولاد سے اور سارے انسانوں سے زیادہ اسے میں محبوب نہ ہو جاؤں پتہ چلا سارے انسانوں سے زیادہ جب تک کہ حضور سے محبت نہیں کرو گے تم کامل مومن نہیں ہو سکتے اللہ اکبر ایک بات ذہن کے اندر گردش کر سکتی ہے او بھر سکتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ آدمی سوچنے پر مجبور ہوگا میرا باپ میرے بجپنے کے اندر کفالت کا ذمہ لیتا ہے میری تعلیم کی ذمہ داری اس نے لی مجھے اس نے پڑھایا مجھے اس نے پہنایا مجھے لباس اس نے عطا فرمایا تعلیم کے سلسلے میں اسکول کی فیس اس نے ادا کی اگر بیمار ہوا تو علاج و معالجے کا احتمام بھی اسی نے کیا ساری ضروریات کا خیال میرا باپ میری زندگی کی آخری سانس تک کرتا رہا اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس باپ سے بھی زیادہ جب تک کہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم کامل مومن نہیں ہو سکتے ماں سے زیادہ حضور سے محبت ماں اللہ اکبر اپنے بچے سے کتری محبت کرتی ہے پہلے تو نو مہینے تک اپنے شکم میں اٹھا کر رکھتی ہے دو سال تک دودھ پلاتی ہے اور اس کے بعد اس کی نجاستوں کو صاف کرتی ہے اس کے دکھ درد کے اندر شریف ہوتی ہے اس کے غم کے اندر شریف ہوتی ہے اس کے غم کو حلقہ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن رسول اعظم فرماتے ہیں ماں سے زیادہ بھی جب تک کہ مجھ سے محبت نہ کرو کامل مومن نہیں ہو سکتے بیٹے کے حوالے سے فرمایا بیٹے سے بھی زیادہ حضور سے محبت اللہ اکبر بیٹے کی دعا ہر ماں باپ ہر جوڑا کرتا وہ نظر آتا ہے اور ہر انسان یہ دعا کرتا ہے اے اللہ ہمیں نیک بیٹا آتا فرما جو بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے جو بڑھاپے میں ہماری مدد کر سکے لیکن اللہ اکبر ایک بیٹا جو باپ کا بازو بن کر کے کھڑا ہوتا ہے باپ کو مسئیبتوں میں سہارا دیتا وہ نظر آتا ہے باپ کو مسجدوں تک لے جاتا نظر آتا ہے تجارت میں محنت و مشاکت کرتا نظر آتا ہے بڑھاپے کے اندر باپ کا آسا بنتا وہ نظر آتا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں بیٹے سے بھی زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے اللہ اکبر دنیا میں دوست بھی ہیں انسان بھی ہیں لیکن سرکار فرماتے ہیں سارے انسانوں سے زیادہ جب تک کہ مجھ سے محبت نہ کرو تم کامل مومن نہیں ہو سکتے اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں سے زیادہ خود سے محبت کرنے کے حوالے سے فرمایا تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سارے انسانوں سے زیادہ ہم پر مہربان ہیں تو ہاں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک باپ جو اپنے بیٹے کی پروریش کرتا ہے تعلیم کا انتظام کرتا ہے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے علاج و معالجے کا انتظام کرتا ہے وہی باپ قبر کی تاریخ وادی میں اپنے بیٹے کے لئے مددگار ثابت نہیں ہو سکتا وہاں کے لئے مدعویٰ نہیں بن سکتا میدانِ میشن کے لئے مدعویٰ نہیں بن سکتا لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جہاں باپ کی محبت ختم ہو جاتی ہے جہاں ماں کی ممتہ ختم ہو جاتی ہے پیغمبر رحمت کا سہارا وہاں نصیب ہوتا وہ تکائی دیتا ہے قبر میں ماں نہیں آئے گی قبر میں باپ نہیں آئے گا قبر میں بیٹا نہیں آئے گا قبر میں دوست نہیں آئے گے قبر میں سارے انسانوں میں سے کوئی انسان نہیں آئے گا اگر کوئی آئے گا تو تعدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو پتہ چلا ہمارے آقا زمین کے اوپر بھی ہمارے مددگار زمین کے اندر بھی مددگار اور میدانِ محشر کے حوالے سے قرآن کہتا ہے بھائی بھائی سے بھاگے گا باپ بیٹے سے بھاگے گا ماں بیٹے سے بھاگے گی ہر ایک ایک دوسرے سے بھاگتے بھی نظر آئیں گے لیکن میرے امام کہتے ہیں کہ کل بروز قیامت جب کوئی کوئیسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا تو عالی حضرت کہتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہ کے بلاتے یہ ہیں جب ماں قیامت کے اندر اپنے بیٹے کو کام نہیں آئے گی اس وقت مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کام آئیں گے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جانتی ہے کہ اس رسول سے تعلق اگر مسلمانوں کا مضبوط رہا یہ مسلمان کامیاب ہو جائیں گے ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا یہ گناہوں سے توبہ کر لیں گے یہ بدکرداریوں کی طرف بڑھنے سے بچیں گے